اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے میں جو ایک سبب ہے وہ ہے حقوق کا عدہ نہ کرنا اگر میاں اپنی بیوی کا حق عدہ نہیں کرتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کا حق عدہ نہیں کرتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے ایک میاں ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے رہنے سہنے کھانے پینے لباس کا خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ اپنا تو خوب ہوتل بازیاں کرے اور بیوی کا گزارہ روٹی اور دال پر ہو رہا ہو نہیں بلکل بیلنس رکھے اپنا کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ما حق زوجت احدینا علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تُتِعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَ وَتَقْسُوهَا اِذَا تَسَعِدْ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْ وَلَا تُقَبِّهِ وَلَا تَحْجُرْهَا اِلَّا فِي الْبَيْتِ معاویہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کے بیویوں پر کیا حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تُتِعِمْهَا اِذَا تَعِمْتَ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاو جو تم کھا رہے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاو ایسا نہ ہو کہ تم ہوتل بازیہ کرو وہاں اچھے اچھے پکوان کھاؤ اور بیوی روٹی اور دال پر بزارہ کرے نہیں ان تُتِعِمْهَا اِذَا تَعِمْتَ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاو وَتَقْسُوحَا اِذَا تَسَعِد جب تم کپڑا پہنو کپڑا خریدو تو اس کے لئے بھی دو کپڑا اس کے لباس کبھی خیال لگو اس کے لباس کبھی انتظام کرو وَلَا تَذْرِبِ الْوَجْ اور چہرے پر مت مارو وَلَا تُقَبِّ اور اس کو برا بھلا مت کہو اس کی بے عزتی مت کرو وَلَا تَحْجُرْ اِلَّا فِي الْبَعِد اور گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اپنی بیوی کو مت چھوڑو آج ہمارے معاشرے و سماج میں جب لڑائی ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے خصوصاً میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جاتا ہے بیوی کو لے جا کر میکے میں چھوڑ دیتے ہیں سال دو سال چار دددس سال جو وہاں پر پڑی رہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ گھر کے علاوہ اپنی بیوی کو کہیں دوسری جگہ پر مت چھوڑو نہ اس کو نان و نفقہ دے رہے ہو نہ اس کے کھانے پینے کا کس خرچ دے رہے ہو بس اسے کہیں پر لے جا کے چھوڑ دیے اس کے میکے میں چھوڑ دیے بیوی کو گھر کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پر مت چھوڑو تو یہ بیوی کا حق ہے شوہر پر یعنی شوہر اپنی بیوی کے رہنے سہنے کھانے پینے کا مکمل انتظام کرے لباس کا انتظام کرے اگر مارنے کی ضرورت ہو کہیں عدب کے لئے تو ہلکا چہرے کو بچاتے ہو چہرے پر نہ مارے بیوی کی بے عزتی نہ کرے اس کو بے عزت نہ کرے اس کو برا بھلا نہ کہے میرے محترم بھائیو اسی طرح شوہر کا کیا حق ہے بیوی پر شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے بیوی اپنے شوہر کی بات مانے بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے آج ہمارے معاشروں سماج میں الٹا پائے جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی اور اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلمت احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأت خمسہا وسامت شہرہا وحفظت فرجہا وعطاعت زوجہا قیل لہا دخل الجنہت من ایی ابواب الجنہت شئتی کہ اگر کسی عورت نے پانچ وقت نمازوں کی پابندی کی اپنے مہینے کے روزے رکھے یعنی رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وعطاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی بات کو مانا تو ایسی عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس جنت کے دروازے سے تُو داخل ہونا ہو ہو جائے یہ ہے فضیلت اس عورت کی جو ان تین چار کاموں کو کرے کون پانچ وقت کی نماز کی پابندی رمضان کے روزے کی پابندی شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی بات ماننا شوہر کی اطاعت و فرما برداری ان چار چیزوں کو جو عورت اپنائے گی اس عورت کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تُو داخل ہونا ہو ہو جائے تمام دروازے تمہارے لئے کھلے آج بہت سے عورتوں کا یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا شوہر میری بات نہیں مانتا شوہر اسی وقت بات مانے گا جب مناسب ہوگی بات ہاں یہ بات اور ہے کہ گھر کے مسائل میں گھریلو مسائل میں بیوی سے رائے مشورہ کرے بیوی کی بات کو مانے شوہر ایسا نہیں کہ بیوی کی ایک بھی بات نہیں مانے بیوی کی بات کو ماننا ہے جو بات مناسب ہو حق ہو صحیح ہو اب اگر بیوی کہتی کہ اپنے ماں باپ سے مت ملو اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے مت ملو ان سے تعلقات کو ختم کر دو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دو تو یہ بات مانی جائے گی نہیں تو معلوم یہ ہو کہ میاں بیوی کی جھگڑے میں ایک اہم سبب کیا ہے لڑائی اور جھگڑے میں جو ایک اہم سبب ہے وہ ہے حقوق کا نہ ادا کرنا جہاں پر حق ادا ہوگا وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی اختلافات نہیں پائے جائیں گے